بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم قرآن مجید کی جس آئے کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پربادگار عالم ارشاد فرما رہا ہے منزل لذی یقرز اللہ قرزن حسنا فیضائفہو لہ ازعافا کسیرا اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرز حسنا دے فیضائفہو تاکہ میں ازعافہ کر کے ازعاف کر کے اسے پلٹاؤں یضائفہو لہو ازعافا کسیرا کتنا زیادہ کر کے کسیر اب آپ سوچیں کہ اگر ہم آپ کہتے ہیں کہ بھئی جتنا چاہنا لے لینا تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس کی حمد کیا ہے اس کی تابت کیا ہے لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسیر دیں گے تو اس کے کسرت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے لیکن یہ تو تلاش کرنا پڑے گا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کو قلز حسنہ کی ضرورت ہے قلز لینے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قلز حسنہ دے تو بندوں کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم کبھی کبھی دے کے بھی تم سے لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ بچے کی نیت کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے توجہ فرمائیے گا اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی چھہزار چھہ سو چھانچھٹ آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کس عمل کو اللہ نے قلز حسنہ کہا اقیم السلات نماز کو قائم کرو وات الزکاة زکاة ادا کرتے رہو لیکن نماز پڑھو گے تو پرولدگار نے اس کا بھی فائدہ بتایا کہ اللہ تمہیں جو ہے غلازتوں سے گندگیوں سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا زکاة دو گے تو تمہارے مال کی تحارت ہوتی رہے گی اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہا ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیئیں لکھ دیئیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھا یعنی جیسے ان کے اوپر واجب تھا ویسے تم پر واجب تھا لیکن کہہ لیے اللہ یہ نہیں کہتا ایک تم ہماری راہ میں دن بر دھوکے پیاسے رہو گے تو ہم تمہارے مقلوس ہو جائیں گے بلکہ کیا کہا لعلکم تتقون شاید تم متقی بن جاؤ شاید تم پریزگار بن جاؤ توجہ فرمائیے گا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مقروض نہیں ہوا زکاة دینے کی وجہ سے اللہ مقروض نہیں ہوا روزہ رکھنے کے بعد اللہ مقروض نہیں ہوا تو چلیے آپ نے لاکھوں روپے حج میں خرچ کر دیئے لِنَّا سے ہجُّ الْبَیْت مَنِسْ تَطَعِ لِهِ سَمِیلَ اللہ نے کہا کہ دیکھو جس کے پاس استطاعت ہے طاقت ہے دوت ہے صحت ہے وہ میرے دروازے پہ آ جائے تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی اگل دعوت دیتا ہے تو مالداروں کو دیتا ہے مالداروں کو دیتا ہے اللہ بھی دعوت دیتا ہے تو بیماروں کو نہیں کہتا ہے صحت مندوں کو کیا کہنا حسین کے کرم کا کیا کہنا حسین کی مہربانی کا کہا دیکھو اگر میرے دروازے پہ آنا چاہتے ہو تو چاہے کیوں نہ قض لے کے آنا پڑے آ جانا ادا کرنے کے لیے نہ سوچنا اس کا میں ذمہ دار ہوں ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد پر اور اگر بیمار بھی ہے تو وہاں کہا کہ تمہارے اوپر واجد نہیں ہے تمہارے آنے کی ضعورت نہیں ہے یہاں کہا اگر بیمار بھی ہو تو آ جاؤ یہاں سب شفا ہے ارے شفا کی حد یہ ہے کہ ہماری خواہ بھی خواہ کے شفا ہے ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد تک تو جتنے بھی عمل ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاہ ہے خمس ہے جہاد ہے امب المعروف ہے نہیں یعنی منکر ہے مومنوں کی مدد ہے سلے رحمی ہے کچھ بھی آپ کریں لیکن کہیں سے ایک آیت ایک روایت لاکہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ اگر تم نے یہ عمل کیا تو گویا کہ میں تمہارے نزدیک جو ہے مقروض ہو گیا لیکن کیا کہنا یہ آیت کی تفسیر مکمل نہ ہو سکتی اگر صادقِ آلی محمد نے نہ فرمایا ہوتا من انفقا درہمن فی عزائے عبابد اللہ فکانمہ اقرز اللہ جس نے ایک درہم بھی عزال آدھی سید شہدہ پہ خلچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قلزِ حسنہ دیا ایک دروت پردے محمد والے محمد پر تو عزیزہ نگرامی حسین کی ذاتِ والا صفات وہ ہے کبھی آپ نے کائنات میں دیکھا کہ حسین کی راہ میں خلچ کرنے والا کوئی غریب ہو گیا ہو محتاج ہو گیا ہو فقیر ہو گیا ہو اس کے کرم کی حد اللہ نے وعدہ کیا ہے کون ہے جو مجھے قلزِ حسنہ دے تو صرف جو عزادار یہ سید شہدہ پہ خرج کرتے ہیں اللہ ان کا مقروض ہے اور کہتا ہے کہ ہم یو ضائف ہو اضافاً کسیرا ہم تمہیں کسیر عطا کریں گے اضافہ کر کے عطا کریں گے یہ حسین کا بھی وعدہ یہ پیغمبر اسلام کا بھی وعدہ یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ تم اس کی راہ میں خلچ کرو صلحِ رحمی کرو گے تم عمر میں اضافہ کرے گا رزق میں اضافہ کرے گا لیکن یہاں اللہ جو ہے مقروض نہیں ہوتا ہے یہاں تو کہتا ہے کہ میں تمہارا مقروض اجزانِ گرامی اور آپ دیکھیں اس کی عظمت کو دیکھیں اس کی عظمت کو دیکھیں یہ فرشِ اضافہ رات میں معلوم ہوا دو بجے کہاں جا رہے ہیں ماتم میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ فرشِ اضافہ پہ بھی آ جانا کتنا بڑا کمال ہے کتنا بڑا موجزہ ہے آپ دیکھیں آپ کو روایتوں میں مل جائے گا ملہ صلاحی ایک گزرے ہیں ان کے زمانے کے واقعہ ملتا ہے کہ ایک سرفرازی صاحب تھے ان کے ہاں جیسے یہ کرونا کا مرض چل لہا کہ معلوم یہ ہوا آج اس کے گھر میں ایک ہوا دو ہوا تین ہوا پتہ نہیں کتنے اس دنیا ضرور صد ہو گئے ایسے ہی اس زمانے میں ایک وبا آئی تھی زمانہ بھی محرم کا تھا سرفرازی کے یہاں سات لوگ بیمار تھے سوائے ان کے کوئی بچا نہیں تھا ان کے گھر میں ان کی خالہ بھی تھی یہاں تک کہ ساتوی محرم کی شب تھی توجہ فرمائیے گا ایک ایک تاریخوں کے خصوصیات ہیں ساتوی محرم کی شب تھی گھر میں سب مریض کب اس دنیا سے چلے جائیں پتہ نہیں کتنے لوگ جا چکے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اسی اصنا میں انہیں یاد آیا کہ آج ساتوی محرم ہے ملہ صحیف کے ہاں مجلس ہو رہی لہذا جانا چاہیے سب کو چھوڑا سب کو چھوڑا بیمار ہیں مریض ہیں حالت ناگفتہ بے ہے لیکن کہاں گئے ملہ صحیف کے ہاں وہاں گئے شب ساتمی تھی جناب قاسم کے حالات کی مجلس ہو رہی تھی ملسیہ بھی انہی کا سوزخانی بھی انہی کی نوہہ بھی انہی کا ذکر فضائل اور مسائب جہاں تک ممکن شہزادے کا ہو رہا تھا یہ بھی گئے خوب گریہ کیا خوب ماتم کیا اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ اب گھر کی چلف چلیں راستے میں نماز السبو کو ادا کیا ادا کرنے کے بعد شہزادی سے توصل کلتے کلتے گھر کی طرف مہنچے اب جو گھر پہ مہنچے اب گھر کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بچے جو ہے ایک انگیٹھی کے پاس آپ کو روشن کیے ہوئے چاروں طرف سے ہلکہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں اور دو دن پرانی روٹی کو کھا رہے ہیں اب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو بہت سخت گزرا کہ اس مرض میں وہ بھی باسی روٹی کھانا نقصان دے ہے ایک مرتبہ انہوں نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو بڑی لڑکی نے بتایا کہ آپ سنے تو صحیح ہم سب ٹھیک ہو گئے ہیں مرض چلا گیا ہے کہا کیا ہوا کہا جب آپ چلے گئے تو ہم لوگ سو رہے تھے جگے جگے تو باہر والے روم میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ روشنی دیکھی باہر والے روم میں بہت زیادہ روشنی دیکھی کیا دیکھا ایک شخص آیا آنے کے بعد ایک سیاہ فرش بچھایا اس کے بعد پانچ نورانی شخصیتیں آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف ان قدبوں کو دیکھا کیا لکھا ہوا ہے اسے آسانی کے ساتھ آرام سے پڑھا اور پھر اس کے بعد اپنے پاس سے چھوٹے چھوٹے قرآن نکالے کچھ پڑھا اب کچھ پڑھنے کے بعد انہی میں سے نے کچھ سوزخانی کرنا شروع کی چونکہ یہ ایران کی ان کی زبان فالسی آنے والا عربی میں پڑھ رہا تھا کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ بار بار قاسم قاسم کہہ رہے تھے اس لیے ہمیں لگا کہ شہزاد قاسم کے مسائب پڑھ رہے تھے جب مجلس تمام ہوئی تو ایک مرتبہ وہ شخص جو پہلے آیا تھا آیا تھا وہ کچھ فنجان جیسی چیز میں کچھ لے کی آیا تبرک کے طور پر انہیں دیا انہیں دیا ان لوگوں نے نوش فرمایا پھر تھوڑی سے مجھے ہمت ہوئی میں آگے بڑھی مجھے یقین ہو گیا یہ اہلِ بیتِ طیبین و طاہرین ہیں میں نے کہا بتائیے اس میں سے مولاِ کائنات کون ہیں ایک جلیل القدر شخصیت کھڑی ہوئی کہا میں ہی ہوں کہا ہم سب بیمار ہیں ہم سب پریشان حال ہیں مولا ہمیں شفا دے دیجئے کہا سب کے سر پہ ہاتھ پھیرا چہروں پہ ہاتھ پھیرا ہم لوگ شفایاب ہو گئے ایک مرتبہ کہا خالی تمہاری ماں کے علامہ سب جو ہے شفایاب ہو گئے کہا ایک مرتبہ ہم ساری بہنیں رونے لگے مولا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم لوگ بغیر ماں کے نہیں رہ سکتے آپ انہیں بھی شفا دیجئے ماں سو رہی تھی اوپر سے تھنڈک کا موسم تھا لہاب تھا ایک مرتبہ جو ہم نے زیادہ اسرار کیا تو مولا نے اس پہ بھی ہاتھ کو پھیرا میری ماں بھی سہتیاب ہو گئی جب یہ لوگ باہر نکلے تو میں بھی نکلی کیا دیکھا جو ان کی سوادیاں آئی تھی اس پہ جو پوشش پڑی ہوئی تھی وہ سفید تھی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ان ایامِ اعظامیں مجلس کی قدر قیمت کو جانتے ہیں ادھر ادھر وقت نہیں گزاتے فرشِ عذا پہ آ جاتے ہیں تو یہ فرشِ عذا پہ بھی آنا اہلِ بیت کو یتنا پسند ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں بس طرح بیماری پہ بھی پڑا ہوا ہے تو اسے بھی شفاعت آکر دیتے ہیں درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد یہ ہے شرکتِ عذا اب آپ دیکھیں خدمتِ عذا جو ازادانوں کی خدمت کرتا ہے آپ نے دیکھا اربعین پہ کہ کیسے ازاداروں کی خدمت کرنے ہیں کیسے حسین کے زباروں کی خدمت کرنے ہیں اب آپ دیکھیں اگر کوئی خالص نیت سے دیکھیں نیتی سب کچھ ہے کسی کے پاس یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ تھرما میٹر لگا کے بتا دے کہ اس کے اندر دکھاوا ہے یا عقیدت ہے یہ تو اہلِ بیتری کو پسند ہے اب کسی نے زیادہ خلچ کر دیا کوئی نہیں کر سکا آرے بھئی یہ تو دکھاوا ہے یہ تو دکھاوا ہے کسی نے یاد آگیا ہے اہلِ بیت کی مسئیبت یاد آگئی خوب گریہ کیا بلند آباس سے کیا اب جن کو رونے کی عادت نہیں ہے ارے بھئی یہ تو ایسے ہی وہی بتا رہا ہوں کسی کے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں ہے جو لگا کے بتا دے کہ اس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے کتنی عقیدت ہے یہ تو اظہارِ عقیدت کرنے والا جانتا ہے اور جو اس کی جزا دینے والا ہے وہ جانتا ہے ایک روت پردے محمد والے محمد پر آپ بھی دو چار جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سا قریب آ جائیں کوئی دکت تو نہیں ہے آ جائیں بھئی جو بیچ میں بیٹھے ہیں وہ تو قریب آ جائیں تو عزیزانِ گرامی کیا خدمتِ عزا آپ نے کسی ذاکر کی خدمت کی کسی نوحہ خان کی خدمت کی کسی عزادار کی خدمت کی پس شرط ہے اخلاص یہاں پوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے پوالٹی دیکھی جاتی ہے ایک گلاس شربک بھی اگر یہ سوچ کے پلا دیا یہ مولا کا زادہ اللہ اکبر وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے ٹینکر آپ نے بنا کے بھیج دیے اس کے ہاں عقیدت کی قیمت ہے محبت کی قیمت ہے محمد تقی اسماعیل محمد اسماعیل بے یہ آپ دیکھیں ایک مولا کے چاہنے والے اور بچپن سے دونوں آنکھوں سے نابینا نابینا آپ دیکھیں کہیں کہیں چیزیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں اور کہیں کہیں نصیت کے لیے ہوتی ہیں اللہ جس عالم میں جس کو رکھنا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کسے دولت دینا ہے کسے سروت دینا ہے کسے غریب رکھنا ہے کسے امیر رکھنا ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہلتی جا کرنا فریاب کرنا اب ان کے گھر میں مجلس تھی محمد تقی اسماعیل بیگ کے محمد اسماعیل بیگ کے مامو کیان یہ بھانجا بھی مجلس کرنے کیلئے آ گیا اب آیا تو گرمیوں کا موسم تھا شربت بنا ہوگا تھا مامو سے کہا کہ ہم بھی کچھ ازاداروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہا تم کیسے کروگے نہ دیکھ سکتے ہو نہ کچھ کہا ایسا کریے مامو کسی کو میرے پاس کھڑا کر دیجئے کچھ آم کو میرے ہاتھوں پہ دیتا جائے میں ازاداروں کو دیتا جاؤں دیکھی عقیدت کو دیکھیں کتنا زمانہ گزر گیا بے کسی میں مجبوری میں لیکن ایک دن خیال آیا کہ نہیں مجھے ازاداروں کی خدمت کرنا ہے مولا کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا ہے تو کہا ٹھیک مامو خود ہی کھڑے ہو گئے یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑا ہو گیا اس کے مامو جام کو دیتے رہے ازادار ادھر سے گزرتے تھے لیتے تھے پیتے تھے رکھ دیتے تھے مجلس میں چلے جاتے تھے اسی اثنا میں مجلس شروع ہو گئی سوسخانی ہوئی اس کے بعد علامہ استعبانی علیہ الرحمہ ممبر پہ تشریف لے گئے ممبر پہ جب تشریف لے گئے تو فضائل کو پڑا فضائل کے بعد مسائب کو پڑھنا شروع کیا محمد اسماعیل بیگ کہتے ہیں دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھل سے سوچ کے آتے ہیں کہ نہیں مجلس کرنا ماتم کرنا ہے اس دن کے فضائل بھی سننے کا انداز الگ ہوتا ہے مسائب بھی سننے کا انداز الگ ہوتا ہے ماتم بھی کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے ایک ایک جملہ جو ہے آنسوں کا سہلاب لا دیتا ہے یہ چونکہ گھر سے چلا جو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا وہ آج کیا آزاداروں کی خدمت کی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ظاہرین ہے حرم پہ کیسے جوتیاں رکھنے والے موجود ہیں کیا انہیں دولت کی کمی ہے سروت کی کمی ہے شورت کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی اس بات کی ہے کہ مولا کے آزادار کی جوتیوں کو سیدھا کرنا ہے مولا کے آزاداروں کا حادم بننا ہے مولا کا نہیں مولا کے ماتمداروں کا حادم بننا ہے تو عزیزانِ گرامی اس کی راہ میں یہ فرش بچھا دینا یہ کلاس پانی پلا دینا یہ جو ہے بہت بڑی عظمت کا حامل ہے لیکن شرق وہی ہے عقیدت محبت میں پلا رہے ہیں دوستی میں پلا رہے ہیں کہ دکھاوے میں پلا رہے ہیں یہ عمل کرنے والا جانتا ہے اب جو علامہ استعبانی علیہ الرحمہ نے مصاحب کو پڑھنا شروع کیا تو جب انسان سوچ کے بیٹھتا ہے کہ کتنی مصیبت آئی تو پھر کوئی آنسوں کو روک نہیں پاتا یہ مصاحب کو سنتے سنتے بے تہاشا گریہ کر رہا تھا یہاں تک کہ بے خودی سی تاری ہو گئی یہ کہتا ہے کہ جب مصاحب ختم ہوا اور میں ذرا سا ہوش میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب مصاحب چالو تھے تو کوئی بی بی آ کے میرے پاس کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد آنکھوں پہ ہاتھوں کو پھیرا کہا جا اب کبھی زندگی میں تجھے آنکھوں کی تکلیف نہ ہوگی مجلس تمام ہوئی یہ خوشی سے جھومتا ہوا مامو کی طرف دوڑا مامو مجھے آنکھوں میں بینائی مل گئی پورا مجمع ٹوٹ پڑا بڑی مشکل سے ہی سے بچایا گیا آپ دیکھیں یہی نہیں اسی دن نہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار کافی حلثے کے بعد میں ایک ریسرچ میں میں تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بازوں میں الکوہل ہے پیٹرول رکھا ہوا ہے میں نے جو ماچیس جلائی تو ایک ملکہ پورا جو ہے جل گیا اس کی وجہ سے میرا پورا جسم جل گیا اب جو لوگ آیادت کرنے پہنچے اسی میں ایک صاحب پہنچے اور پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے بچ گئیں کہا یہ تو شہزادی نے اس دن کہہ کے دیا تھا کہ زندگی میں تجھے آنکھوں کی تکلیف نہ ہوگی جو مہینوں ہاسپٹل رہا پورے جسم کا علاج کرایا جو اہلِ بیعت دے دیتے ہیں ان سے لیا نہیں کرتے ایک درود پرد ہے محمد والے محمد پر اجزان اگرامی یہ مجلس کو علامہ غزنفر عباس توسی صاحب دبلہ کو خطاب کرنا تھا وقت سے وہ ائرپورٹ پہنچ بھی آئے تھے نکلے بھی لیکن یہ بارش کی وجہ سے راستے میں ایک ٹرک پلٹ ہیا تھا جس کی وجہ سے جام لگ گیا تقریباً دو گھنٹے گاڑی کھڑی رہی ابھی وہ تقریباً گیارہ وجہ تک آ جائیں گے اسی لیے مجھے ممبر پہ آنا پڑا کہ بہرحال مجلس کا سلسلہ آج سے شروع ہونا تھا لہذا چند منٹ آپ کے سامنے ہو جائے لہذا چاہے مجلس یہاں ہو یا حاجی ناجی میں ہو دس بستہ گزاری شاہ کی مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں ایک درود بغم حمد والے محمد پر اجزان اگرامی کل چہلوں کا دن گزرہ ہم آشورے میں ماتم نہ کل سکے ویسا جیسا کلنے کا حق تھا ہم نے چہلوں کو بھی ماتم کیا لیکن ہم کیوں ماتم کلتے ہیں زاداروں اسی لیے تو ماتم کلتے ہیں کہ جسے ماتم کلنے کا حق تھا اسے ماتم نہ کلنے دیا جب بھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم رخصاروں پہ تماشے مارتا تھا پشت پہ تازیانہ مارتا تھا عزاداروں یہ قافلہ چلتے 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 اس قلان مہنچ گیا عزاداروں آپ دیکھیں اس قلان میں بہت ہی شیری چشمیں تھے بہت ہی میٹھے چشمیں تھے ایک مرتبہ یہاں پہ عزید کا قافلہ ہکا لشکر نکا عزاداروں عزید کے لشکر والے پانی لے کے آئے پانی لے کے آئے سارے عزیدیوں نے لشکر والوں نے پانی پیا شمر ملون پانی پلا رہا تھا عزاداروں جناب سکینہ ننے ننے قدموں سے شمر کے پیچھے چل لئی تھی ارے کھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے آپ سمجھتے ہیں کیا سکینہ کی پیاس پچھ گئی تھی گربلا کے بعد نہیں سکینہ ہمیشہ پیاسی رہی جب بھی آپ دیکھیں گے سکینہ ننے ننے قدموں سے چلتی رہی شمر مجھے بھی پانی دے دے شمر مجھے بھی پانی دے دے عزاداروں ایک متوا سکینہ تھک کے بیٹھ گئی تھک کے بیٹھ گئی سمجھی کہ شاید جب اپنے لشکر والوں کو پلا لے گا تو مجھے بھی دے دے گا عزاداروں قیامت ہو گئی جب شمر ملون نے لشکر والوں کو پلا لیا اپنے اونٹوں کو پلا لیا اپنے رہواروں کو پلا لیا تو پھر سکینہ قریب گئی جانے کے بعد کہا ہے شمر مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے مجھے شدید پیاس لگی ہے عزاداروں شمر نے ایک متوا مشکیزے کا دہانہ کھولا سکینہ سمجھی کہ شاید پانی دے گا ایک متوا زمین پر گرا دیا عزاداروں سکینہ نے کربلا کا رکھ کیا رکھ کر کے آواز دی چچا فراز سے واپس آ جائیے آپ کے بعد کوئی پانی پھلانے والا نہیں سکینہ زمین پر گر گئی ترپتی رہی سانی زہر آئی آغوش میں لے لیا اے سکینہ سبر کر لے سیالم اللزینا زلمو ایا منقلبی انقلبو بارلہا بحق زہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا پرودگار ان بہتی ہوئی آنکھوں پہ رحمت نازل فرما پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما جو بھی مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفائے کامل و آجل نائد فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار انعید فرما جو روزگار کر رہے ہیں ان کی روزگار میں خیر و برکت انعید فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کم کے ایواناں سار بشمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّاِنَّكَانْتَسْسَمِيلًا مَا تُنَحُسَيْلًا